ابھی ہم بریکفاسٹ کر کے تقریباً کوئی گیارہ بجے نکلے ہیں اور آج رات کا ہمارا پڑاؤ ہوگا بروہل ویلی میں بروہل ویلی چترال کے تقریباً ٹاپ موسٹ جو کورنر ہے اس میں جا کے واقع ہے مستوج سے نکلنے کے بعد ہمارا پہلا پڑاؤ تھا چوینج وادی چوینج مستوج سے تقریباً آدھے گھنٹے کے ڈسٹنس پہ واقع ہے یہاں سے ہم نے بیریز خریدی چوینج پہ دس منٹ کے بریف سٹے کے بعد ہم دوبارہ سے نکلے بروہل کے لئے بروہل کا چترال سے ٹوٹل فاصلہ کوئی دو سو پچاس کلومیٹر کے قریب بنتا ہے یعنی چترال سے مستوج اگزیکٹلی ون ٹین کلومیٹرز ہے اور مستوج سے بروہل ویلی دین ون فورٹی کلومیٹرز ہے تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ چترال سے بونی تک کارپٹ روڈ ہے اور پھر بونی سے مستوج تک ڈرٹ ٹریک ہے اسی طرح سے مستوج سے آگے ٹورڈز بروہل بھی پھر اسی طرح کا کچھا ٹریک ہے جس طرح کا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جب آپ بروہل پاس کروس کرتے ہیں تو دوسری سائیڈ سے افغانستان کا پروونس بدخشان آتا ہے اور جو پہلا گاؤں آتا ہے وہ سرحد بروہل ہے یہ پورا جو ایک سٹریچ ہے آلموس ون فورٹی کلومیٹرز کا یہ واخان کوریڈور کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے اور جاکہ کرمبر لیک پہ اینڈ ہو جاتا ہے جہاں سے آگے پھر گلگت بلتستان شروع ہو جاتا ہے اسی وادی بروہل میں بروہل پاس ہیں جو ڈیورنڈ لائن کو کروس کر کے بدخشان پروونس کو خیبر پختون خوا کے ساتھ ملاتا ہے بدخشان پروونس کا جو واخان ڈسٹک ہے اس کو خیبر پختون خوا کے چترال ڈسٹک کے ساتھ ملاتا ہے تین ہزار سات سو اٹھانوے میٹر نسبتاً کم بلند یہ پاس کوہ ہندو کش کو کروس کرتا ہے اور دونوں ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے بروہل پاس کیونکہ اتنا زیادہ بلند نہیں ہے تقریباً چار ہزار میٹر کے قریب بنتا ہے اس کی انچائی جو ہے اس لیے سال کے تقریباً نو مہینے جو ہے یہ پاس کھلا رہتا ہے یہاں سے جو کھچر ہیں وہ آتے جاتے ہیں ایون کارٹس بھی آ جا سکتی ہیں کارز نہیں کارٹس جو بیل گاری ٹائپ چیز ہے یا آپ ریڈی ٹائپ کوئی چیز کہہ لیں وہ بھی آ جا سکتی ہے یہاں پہ سال کے نو مہینے صرف جو تین مہینے یہاں پہ دسمبر جنری اور فیبری یہ تین مہینے یہاں پہ اس پاس پہ بہت زیادہ سنو فال ہوتی ہے لہذا ان تین مہینوں میں یہ پاسبل نہیں ہے باقی جو سال کے نو مہینے ہیں ان میں یہ پاس چلتا رہتا ہے بروغل پاس ان چار پاسز میں سے ایک ہے جو چترال کو باقی دوسری دنیا کے ساتھ ملاتے ہیں باقی تین جو ہیں ان میں سے ایک دورہ پاس ہے جو اگین بدکشان پروونس کو چترال کے ساتھ ملاتا ہے دوسرا شندور پاس ہے جو چترال کو گلگت پلتستان کے ساتھ ملاتا ہے اور چوتھا لواری پاس ہے جہاں پہ لواری ٹرنل بن چکی ہے جو دیر کو چترال سے ملاتا ہے اگر نیچے والی ترتیب سے جہاں سے ہم آ رہے ہیں ادھر سے شروع کر لیں تو لواری پاس دین شندور پاس دین دورہ پاس اور چوتھا بروگل پاس بروگل ویلی میں جس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں ان چار پاسز کے علاوہ ایک اور پاس بھی ہے جو چترال کو گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور وہ پاس ہے درکوت پاس درکوت پاس بسیکلی بروگل ویلی کو یاسین ویلی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یاسین ویلی گلگت بلتستان میں اور بروگل ویلی جہاں پہ ہم جا رہے ہیں درکوت پاس کو کروس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑتا ہے چکار ویلیج اور چکار ویلیج سے پھر آپ اوپر کو ہائک لیتے ہیں اور گلیشئر کروس کر کے یاسین ویلی میں اترتے ہیں بیس گھروں پر مشتمل چکار کے اس گاؤں کو گیٹ وی اف درکوت کہا جاتا ہے کیونکہ یہی سے آپ درکوت کروس کرتے ہیں مستوج سے نکلنے کے بعد تقریباً کوئی ایک گھنٹے تک ہم لوگ دریا کے دائیں کنارے پہ چلتے رہے اس کے بعد ایک پل آتا ہے جہاں سے یار خون ویلی شروع ہوتی ہے اس پل کو کروس کر کے پھر تھرو آوٹ بروگل تک ہم لوگ دریا کے لیفٹ پہ چلتے رہے اس وقت ہم یار خون لشٹ پہنچ رہے ہیں جو کہ بروگل سے پہلے واقعے ہیں اور یہاں پہ دریائے یار خون جو ہے وہ ہمارے دائیں جانے پاکے رائٹ ناؤ ویئر کروسنگ یار خون لشٹ یہاں پہ ایک امپورنٹ بات آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے راستے میں بروگل جاتے ہوئے چترال سکاؤٹس کی بھی چک پوسٹ ہیں اور چترال لیویز کی بھی چک پوسٹ ہیں جیسے یہاں پہ ابھی آگے ایک چترال لیویز کی چک پوسٹ آ رہی ہے تو جہاں کئی بھی چک پوسٹ ہوگی وہاں پہ موسٹلی آپ سے آپ کا سی این آئی سی پوچھا جا سکتا ہے بلکہ یوں سمجھے پوچھا ہی جائے گا تو آپ کے پاس اپنا سی این آئی سی اور باقی جو ایڈنٹیٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہونے لازمی ہیں اس کے پیچھے یہ ریجلائن ہے نا یہ انٹرنیشن بانڈری ہے وہ پیچھلے کی بات ہو رہی ہے پیچھلا افغانی ادھر بھلا پرشن ہمارا ٹاپ سے چوٹی کی اس طرف افغانیستان شاہب الدین ہمیں بروغل پاس پہ بھی جانا ہے کب جائیں صبح جائیں گے باپسی پہ کہاں سے راستہ جاتا ہے بریل سے بس کال تو نے لے کے جانا کتنے گھنٹے کا ہے چار گھنٹہ لگ جائے گا بھر ٹھیک ہے چلیں گے انشاءاللہ ادھر آگے افغانیستان کی فورسز کی بھی چوکی ہے کہ نہیں ہے کلیشیر کا کیا نام بتایا ہے شیطون وہ جو پچھلا پہاڑ ہے برف والا اس کے اس طرف افغانیستان ہے نا بلکل سر اس طرف آتا ہے تھوڑا مڑ کے سر تھوڑا مڑ کے ایک بڑا گلیشیر ہے سر اچھا اینڈی ایس کی بھی نہیں ہے ادھر کوئی چیک پوسٹ نہیں سر تو لوگ بے شہیدر سے افغانیستان والے ہی در آجاتے ہیں سر یہ پتہ نہیں ہے میں نے آتے تھے بہت پہلے تقلیدان میں دس سال پہلے سر بیس سال پہلے اچھا اب نہیں آتے اب نہیں آتے جب سے امریکہ آیا نا سر ہاں پھر یہ لوگ کس راستے سے نہیں آتے بروگل سے آتے ہیں بروگل سے آتے ہیں بروگل سے آتے ہیں نا چوری چھپے اوپر اینٹری کروا کے سر سر ہاتھ میں کماندان بیٹھے ہوتا ہے اس سے بکل آتے ہیں پھر ہم ان کو گاؤں میں ان کا وہ بھی ہے رشتہ داری آپس میں وہ بروگل والے ہیں نا سر وہ بھی وخان سے آئے ہیں وہ وخان نہیں ہیں سر مجھے آپس میں رشتہ داری ہیں واقعی دور نہیں آتے نہیں گروگل چشمہ نام کا گاؤں نے بروگل کا وہاں سے نیچے ہم بھی اچھوٹ ہیں وہ سر ہاتھ والے ہیں تو آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے افغانی ہے چیک پوست افغانی ہے بھئی ترکمانستان کی ترجیب 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 یہ توریسٹ ہیں لائکلی وہ بریک لاؤ ہی نا ریجیک تمڑی اس گاری ہیں بھائی توریسٹ ہیں شہاب الدین کل پرسوں پہ لوگ آگے گئے ہیں توریسٹ پتہ نہیں جاتے ہیں اچھا اس چیک پوست سے پتہ چل جائے گا میں رابطہ کیا ہوں صبح رابطہ کیا تھا چیک پوست میں بیسٹ ہاؤنس کے بارے میں بتایا تھا ٹھیک ہے انہوں نے سلطان کو بولا ہے آگے ہاں سلطان یہ ہے ٹھیک ہے سلطان مشروع ہے کیسے کی یا scroll اچھا ہے ٹھیک ہے چیز زر اچھا ہے wherever انہوں نے چاہتے ہیں چاہتے ہیں car اٹھر اٹھا لوگ نکل جائے گا نکل جائے گا اچھا اچھا یہ دریاں اچھا 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 کشمانجا چیک پوست بندہ کیوں نہیں دھر بہت نیچے بہت نیچے یہ صرف لکڑا ہے ہاں نہیں 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 اٹھا اٹھا میں نے تو نہیں فکر بہرنا یہ آپ کی آگے گی بروگل فیسٹیول ویلکم بروگل فیسٹیول شکار یہ سامنے یہاں سے سامنے ہے نا بس ہم نے کرس کرنا ہے مطلب پرسوں کریں گے پرسوں دو دن لگا کے کرس کر کے نا یا سین ویلی اتریں گے مطلب ہاں آہاں واہاں یہ دے پرسوں ہوں ہی نہ پہنچا ہی 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 نکالنے لگی ہو نکال لوں لائٹ لیا ہوں ٹھیک ہے ڈالا اوشبال موسیقی